محمد کے نواسے کو کفن بھی نہ ملا زلجنہ کی اگر اہمیت کی بات کریں تو زلجنہ کی اہمیت ہمیں کربلا سے ہی معلوم ہو جاتی ہے آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا ہر جلوس کے اندر ایک زلجنہ ضرور موجود ہوتا ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جب آخر میں امام حسین علیہ السلام جب ان کو قومی اشکیاء کی طرف سے کافی زخم مل چکے تھے وہ اس حالت میں تھے کہ گھوڑے پہ سوار نہیں ہو پا رہے تھے اور وہ نیچے گروہ ہوئے تھے یہی زلجنہ یہی گھوڑا جسے اصل جس کا نام مرتجز ہے وہی مولا حسین علیہ السلام کی حفاظت کرتا رہا اور چاروں طرف سے آنے والے قومی اشکیاء کی طرف سے جو تیر تھے وہ اپنے جسم پہ لیتا رہا یہی وجہ ہے کہ زلجنہ کی جو اہمیت ہے وہ سب سے زیادہ ہے اور اگر آپ جلوس میں دیکھیں مختلف قسم کے زلجنہ ہوتے ہیں لیکن یہ جو اسلام آباد کا زلجنہ ہے یہ کافی قدینی ہے اور کافی خوبصورت اور کافی خوبصورت کر کے اسے تیار کیا جاتا ہے بادشاہ کو کھانے کے لئے خصوصی خیال اس لیے رکھا جاتا ہے کہ پورے سال اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے اسے تیار کیا جاتا ہے اس کا جو سمان ہوتا ہے اس پہ جو چیزیں رکھی جاتی ہیں وہ ہو گیا ساری چیزوں کی حفاظت کی جاتی ہے اس کے کھانے کا الگ بندبست ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں اس کے کھانے میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو کھانے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن اب مین چیز ہے اس کی صحت کا کافی خیال رکھا جاتا ہے اسے اثر کے وقت دھولایا جاتا ہے نہلایا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی بیماری وغیرہ ہو اس سے بچنے کے لیے اسے چیک اپ وغیرہ بھی کرایا جاتا ہے زلجناز جو ہے چودہ پندرہ سال سے کمسکم اس امام برگاہ اس ناشریسی جو ہے نکل رہا ہے یہیں ہے جب یہ جلوس کے اندر جا رہا ہوتا ہے تو یہ عام تمام مطلب جتنے اور زلجناز ہوتے ہیں ان سے کافی نمائی ہوتا ہے اور یہ جلوس جب اپنے مقامی راست سے ہوتا ہوا دوبارہ اسی جگہ پہ آتا ہے تو یہ اس بادشاہ کو آپ دیکھیں گے پورے جلوس میں یہ نمائی ہوتا ہے میرا نام بلال مصطفی ہے ہمارے تعلق مرکزی انجومن اسنہ اشری سے ہے یہ مرکزی انجومن اسنہ اشری کی مرکزی زیادت ہے جس کا نام بادشاہ صدقار ہے یہ پچھلے تقریباً چودہ سال سے مرکزی امام بارگیہ سے برامت ہو رہی ہے اور ہم لوگ تقریباً پچھلے ساٹھ سال سے ہمارے باوجدار اس مرکزی جلوس کی رہنمائی کر رہے ہیں اور ادھر سے جلوس خدامت کر رہے ہیں ان کے دو سائز مقادر ہیں جو کہ پورا سال ان کی خدمت کرتے ہیں ان کے کھانے پینے میں جو ہے وہ جوار گنلوم وغیرہ چیزیں شامل ہوتی ہیں اور چلے وغیرہ شامل ہوتے ہیں جو کہ انہیں ٹائم کے ٹائم کھلائے جاتا ہے جس میں یہ تقریباً چالی سے پنتالیس منٹ ڈیلی صبح کو اور شام کو ایکسرسائز کرتے ہیں جس میں دوڑنا بھاگنا وغیرہ اس طرح کی چیزیں شامل ہوتی ہیں ان کو بقاعدہ رننگ کرائی جاتی ہے اور ایک خاص روٹ سے انہیں روز گزارا جاتا ہے تاکہ ان کو ایک عادت سی رہے ہیں اس سے پہلے اس کی تیاری یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر زیورات ڈلنے ہوتے ہیں وہ تمام ترچیزیں جو ہیں وہ تیار کی جاتی ہیں پہلے سے پورا سال کی محنت ہوتی ہے اس کے اوپر چادر ہو گئی جس موسم کا ہے انسان سے اس موسم کے ساتھ جس پچادر وغیرہ ڈالی جاتی ہے زیور وغیرہ اس کے ہر سال اگر نئے ہیں تو وہ نئے ہیں ورنہ جو بھی ہے وہ مقردہ سال چینج ہوتا رہتا ہے اور نئی زیورات ہوتا رہتا ہے ہا دعا کرتی ہے رنج کے افسانے کی درد سہنے کی علم سہنے کی غم کھانے کی کلمہ گو یہی ایک بات ہے ترپانے کی پر محمد کے نواسے کو کفن بھی نہ ملا